میرے ساتھ آج ینگ اور ڈینیمک لیڈر ہے ایڈوکیٹ وحاج بابا ایک ایسی پرسنیلیٹی ہے وحاج بابا ایک شوشل ورکر کے بھی نام سے جانے جاتے ہیں وحاج بابا ایک پولٹیکل لیڈر کے بھی نام سے جانے جاتے ہیں حالی میں وحاج بابا نے کانگریس کو جوائن کیا تو یہ ایک سب سے بڑا ایک بریکنگ نیوز سی بن گئی ہے گلورگا شہر میں تو ہم جانتے ہیں وحاج بابا کانگریس پارٹی جوائن کرنے کا وحاج بابا کا کیا مقصد تھا وحاج بابا سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ایک بریکنگ نیوز سی چلی ہے گلورگا شہر میں کہ آپ نے کانگریس پارٹی کو جوائن کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے کانگریس پارٹی جوائن کرنے کی کیونکہ آپ کے سامنے جیڈی ایس بھی تھی بی جی پی بھی آپ بوٹ سکتے ہیں اور اور بھی پارٹی تھی اور میں خاص کر کے اس بات کو دورانہ چاہوں گا کہ ایم آئیم کی پارٹی جو گلورگا میں لانچ ہوئی ہے تو اس پارٹی کو لانچ کرنے میں آپ کا سب سے بڑا ہاتھ تھا لوگوں تک ایم آئیم کا معنی آپ نے لوگوں کو بتائی کہ ایم آئیم پارٹی گلورگا شہر میں کیا ہے تو آپ نے یہ ساری چیزیں چھوڑ کر کانگریس پارٹی کو پیورٹی دی کانگریس پارٹی کو جوائن کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے گلورگا شہر کے معززین شہر بالخصوص بارگاہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین تخدس ماب حضرت سید شاہ خسرو حسینی صاحب خبلہ نے مجھے ہدایت دی اور ان کے فرزن عالی جناب مصطفیٰ واوہ صاحب نے بھی ہدایت دی کہ آپ کسی نیشنل پارٹی سے جھڑیے اور ایم پی الیکشن میں سجادہ نشین صاحب نے مجھے راست طور پر ڈاکٹر ملی کرجن کھرگے صاحب سے ملوایا اس کے ساتھ ساتھ شہر کے معززین اور تاجیر حضرات مجھ سے مسلسل کہہ رہے تھے کہ آپ ایک نیشنل پارٹی میں آ جائیے اور جناب بابا نظر محمد خان صاحب تو الیکشن سے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کانگریز میں آئیے پھر بعد میں مظہرہ علم صاحب نے کہا آپ کانگریز میں آئیے اسی طریقے سے پیانگ خرگے صاحب سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مل کر کام کرنے کی بات کہی تو یہ تمام حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم ایک نیشنل پارٹی سے جڑیں گے جڑ کر ہم کام کریں گے یہ تمام وجوہ رہی کہ ہمارا کانگریز پارٹی میں جانے کی واج بابا آپ ایم ایم میں تھے آپ نے ایم ایم پارٹی کو گلبرگہ شہر میں لانچ کیا آپ نے کافی فیلڈ ورک کیا کافی لوگ آپ سے جڑ گئے تھے یوت بھی کافی آپ سے جڑ گئے تھے کئی لوگوں نے ایم ایم کو جانا ہے اگر شہر میں تو وہ ہے ایڈوکیٹ واج بابا کی وجہ سے تو آج آپ نے ایم ایم چھوڑنے کا کیا آپ کا ملپ کیا منشہ تھا کیوں آپ نے ایم ایم چھوڑا اب اس بات کی وضاعت تو کرنا ضرور نہیں ہے شہر رے گلبرگہ جانتا ہے جب 2018 میں الیکشن ہوا اس کے بعد میں سے ہم نے ڈسکنٹینیو کر دیا اس کے بعد میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی تو کسی قسم کی بات ہی نہیں ہوئی اب اس جماعت کے تعلق سے کچھ کیوں بولا جائے جس جماعت سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے تو لہٰذا میں جب سے 2018 سے عام طور پر کیا ہوتا ہے کوئی بھی ایسپرینٹ اسے اپنے پارٹی کے خائدین ایشورنس دیتے ہیں پبلک میں آ کر بولتے ہیں کہ ہم تمہیں ٹکیٹ دیں گے تم لڑو مجھے بھی اس طریقے سے کہا گیا اس کے بعد میں ٹکٹ نہیں ملی اس تب سے لے کر آج تک میں ابھی تک کچھ بولا ہی نہیں تو آپ کیوں بولوں کانگریس کی بات پوچھی جئے آپ یہاں پر آنے کی وجہ پوچھی جئے آگے کا پلان پوچھی جئے کانگریس پارٹی محلیب آپ آپ کے سامنے اور بھی تو پارٹی تھی جیسے بی جی پی کے اگر بات کر دیو کہ آج کی ڈیٹ میں سیکولر ایک ایسا ورڈ بن گیا ہے جو ہر پارٹی کہتی ہے کہ میں سیکولر ہوں تو جی ڈی ایس کو تو ڈی فالٹ ایک سیکولر ایس لگاوا ہے تو آپ جی ڈی ایس بھی جوئن کر سکتے تھے وہ بھی ایک پارٹی سیکولر پارٹی ہے دیکھیں گراؤنڈ ریالیٹی ہمارے شہر کی گراؤنڈ ریالیٹی یہی ہے محسین صاحب کہ ہر ایک پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم بھارتیہ جنتہ پارٹی کو گلی سے لے کر دہلی تک ختم کر دیں گے مگر یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لوگوں کا کوئی ایکزسٹنسی نہیں ہے وجود ہی نہیں ہے اور بات بلنگ بانگ دعویٰ کیے جاتے ہیں کہ ہم بی جے پی کا خاتمہ کر دیں گے کیسا کریں گے کیسا کریں گے آپ کا وجود ہی نہیں ہے گلی میں دہلی میں کانگریس پارٹی دیش کی آزادی سے پرانی پارٹی ہے جس کا وجود ہے ہر گلی میں سے لے کر دہلی تک اس کا کیڈر ہے ماس بیس پارٹی ہے اگر کانگریس پارٹی کے پلیٹ فارم سے یہ بات کہی جائے کہ ہم بھارتیہ جنتہ پارٹی کو گلی سے لے کر دہلی تک ہم ختم کریں گے تو اس میں پریکٹیکالیٹی نظر آئیں گی پوسیبلیٹیز نظر آئیں گی لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات نہیں رہیں گی بلکہ یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے اگر یہ ہم نہیں سمجھیں گے تو بہت زیادہ مشکل ہو جائیں گا اور یہ سمجھنے کے لیے ہم شہر کے تمام ذمہ داران سے اپنے خود کے ساتھیوں سے گلی گلی پھر کر تین سال سٹیڈی کر کر ہم نے یہ اقدام لیے ہے ایسی بات کی جائے جو لوجیکل اور پوسیبل ہو ریجنل پارٹیز ادر دین کانگریس ریجنل پارٹیز ہر ایک پارٹی یہی کر رہی ہے کہ کانگریس بی جے پی کو ہرا نہیں سکتی اس لیے صرف ریجنل پارٹیز بی جے پی کو ہرا سکتے ہیں یہ ڈائلوگ عام ہو گئی ہے ہر ایک لیڈر یہی کہہ رہا ہے ریجنل پارٹیز بی جے پی کو ہرا سکتی ہے آپ بتائیے گھر میں دو بھائی رہتے ہیں دو بھائی ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے یہ ریجنل چھوٹے 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 پارٹیز مل کر پندرہ بیس پارٹیز مل کر آپ بی جے پی کا مخابلہ کریں گے جبکہ ہمارے سامنے ایک کانگریز اکھنڈ پارٹی ہے جو گلی سے لے کر دہلی تک اس کا کیڑر ہے بیس ہے ایمیلے سے ایمپی سے کارپوریٹرز ہیں زیٹ پی میمبر سے ان سب کو چھوڑ کر الگ الگ ٹکڑوں والی پارٹیوں کو جوڑ کر بی جے پی سے ہرائے جا سکتا یہ بھی گمراہ کرنے والی بات ہے اور ظاہری بات ہے مائنورٹی میں ابھی تک کانگریز کو ہٹا کر کوئی بھی دوسری پارٹی کانفیڈنس کرنے میں کمپلیٹلی فیل ہوئی ہے وہ اس لیے کہ ان کے پاس ڈیسیشنز جو رہے ہیں وہ ڈیسیشنز کنفیوڈن والے ہیں آج بھی باپ ایک بات بولتے ہیں بیٹے ایک بات بولتے ہیں پارٹی لیڈر ایک بات بولتا ہے کبھی بی جے پی کو جانے کی بات کرتے ہیں کبھی کانگریز کو علی کرنے کی بات کرتے ہیں کبھی کانگریز کو خاتمہ کرنے کی بات کرتے ہیں اس طریقہ کا کنفیوڈن ہے اس سے مینورٹیز میں ادر دین کانگریز کوئی بھی پارٹی کانفیڈنس گین نہیں کری ہے بابا اگر کنسسٹنٹ ایڈیولوجی اگر آپ بی جے پی کی دیکھیں گے تو ایک میتھڈ سے بی جے پی چلتی ہے جس میں ایک یونیٹی ہے ان کی جو ڈرافٹنگ ہوتی ہے کے ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں بی جے پی کا نام آتا ہے تو وہاں کوئی کوشن پیدا نہیں ہوتا یعنی بی جے پی کا اگر آپ وہ ایڈیولوجی دیکھیں گے تو ان کے پاس ساری چیزیں ایک لیول سے ہوتی ہے تو اگر بی جے پی سیکولر ہے نہیں ہے اگر یہی چیزیں آپ کو کانگریز میں کہا نظر آئی کیونکہ کانگریز میں مینورٹی ایک سب سے بڑا پلر ہے کانگریز کا ایک بیک بون جس کو کہہ سکتے ہیں کہ کانگریز نے مینورٹی کو ہمیشہ سے لے کے چلا ہے لیکن اب مینورٹی کا مینورٹی کا جو ڈومینیشن مینورٹی کا جو پاور ہے کانگریز سے دیرے دیرے ختم ہوتا جا رہا ہے یہ کرناڈک سٹیٹ کے لوگوں کا کہنا ہے مینورٹیز کے جو کوئر ایشوز ہیں این آر سی سی ڈی بل ای یہ کوئر ایشوز ہمارے ہیں کہ ہمارے اس دیش کے سمویدان کو پروٹیکٹ کیا جائے ہمارا ایشو ہے کہ ڈیموکرسی کو سٹنٹن کیا جائے ہمارا ایشو ہے جو بی جے پی چاہتی ہے کہ مینورٹی اس دیش سے ختم ہو جائے کانسٹوٹوشن ختم ہو جائے یہ کوئر ایشوز کے خلاف ڈٹ کر اگر کوئی دیش میں کھڑی ہے تو صرف مگر اس کے ساتھ میں ہی ہم رہ کر کس طریقے سے ہم انصاف مینورٹی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوششیں کرنا یہی سمجھداری ہے کیونکہ ہمارے جو کوئر ایشوز ہیں وہ کوئر ایشوز کے خلاف دیش بھر میں ہر ایک جگہ کانگریزی ایک ایسی پارٹی ہے جو ڈٹ کر مخابلہ راج سبا میں اور لوگ سبا میں کر رہی ہے تمام اسمبلیز میں سی ڈبل اے کو نافیس ہونے نہیں دے رہی ہے اینار سی کی مخالفت کر رہی ہے یہ ہمارے اور پروٹیکشن آف ڈی کانسٹوٹویشن کو ہمیشہ پروٹیکٹ کرنے کی بات کر رہی ہے تو یہ ہمارے کوئر ایشوز ہیں اب چھوٹے موٹے ایشوز ہیں جسے ہم بیٹ کر سیٹل کرنے کی ضرورت ہے جی ڈی ایس بھی اینار سی کے اگینس ہے جی ڈی ایس نے بھی کافی آواز اٹھے یہ کہ ہمیں اینار سی اور انپی آ جوشیو تھا جی ڈی ایس نے بھی اس کو سنٹرل تک لکھے گئے تھے وہ لوگ بھی اس چیز کو ریجک کیے تھے تو جی ڈی ایس نے بھی اپنا پورا دباؤ اس آرڈر پر دیا تھا دیکھیں میں آپ کو میرا ایگزامپل دے کر سمجھاتا ہوں میں اس سے پہلے بات کر دیا ہوں مگر میرا ایگزامپل دے کر سمجھاتا ہوں میں پچھلے تیرہ چودہ سال سے پبلک سوشل آندھولن والی لائف میں ہوں گلبرگاہ میں ایسا کوئی پولیس ٹیشن نہیں ہے جو میرے مومنٹ کے خلاف کئی نہ کئی کمپلینٹ یا پھر کیسز درجنا ہوئے ہوں گے مگر اس سے ہوا کیا ہمارا مقصد کیا حاصل ہوا ہم آواز اٹھانے میں کامیاب ہو گئے احتجاج کرنے میں کامیاب ہو گئے کیونکہ میں انڈیزوال کپیسٹی میں ہمارے کچھ ساتھیوں کو لے کر انڈیزوال کپیسٹی میں میں ایجیٹیشن کر رہا تھا مومنٹ کر رہا تھا جب تک ڈیموکریسی میں ہیٹ کاؤنٹس کیے جاتے ہیں ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں آپ جو پارٹی ڈیموکریسی کو سٹنٹن کر رہی ہے وہ سیٹ اپ میں آ کر آپ کام نہیں ہم ہمارے مطالبات کو منانے کے لیے صحیح پلیٹ فارم پر رہنا بہت ضروری ہے ورنہ دوسرے پلیٹ فارم پر رہ کر آپ کے جائز بھی مطالبات ہوں گے ہو سکتا ہے جی ڈی ایس سے جائز مطالبات ہوں گے دوسرے پارٹی سے جائز مطالبات ہوں گے اگر آپ کا پلیٹ فارم اتنا افیکٹیو نہیں ہے تو وہ مطالبات نہیں مانے جاتے میں گریٹ ایکزامپل ہوں گلبرگاہ میں میرے تمام جائز مطالبات نہیں مانے گئے بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو لہٰذا یہ میرے ایکزامپل سے آپ بات کو سمجھیجئے آپ اگر ایسے پلیٹ فارم سے ہے جہاں سے آپ کی بات سنی جاتی ہے تو اس پلیٹ فارم میں آ کر شامل ہو کر اپنی آواز کو بلند کرنا ہے اور اپنی آواز کو مضبوط کرنا ہے اپنے کونسٹوٹوچنل رائٹس کو حاصل کرنا ہے دیکھئے سچار کمیٹی رپورٹ کس نے بنوائی کانگریز کے ٹینیور میں ہی بنوائی نا یہ نقشہ دیش کے سامنے کس نے پیش کیا اسی نے پیش کیا نا اور یو پی اے ٹو میں سچار کمیٹی کے کئی ایک ریکمینڈیشن ہے جس سے کانگریز نے یو پی اے ٹو میں امپلیمنٹ کیا ہے کچھ ریکمینڈیشن ہونے تھے اس کے بعد میں سے مذہبوں کے نام پر ہندوستانیوں کو باٹا گیا جھوٹ کی بنیاد پر بھارتیہ جنتہ پارٹی نے ہندوستان میں اپنی حکومت خائم کی یہ تمام ریکمینڈیشن کا امپلیمنٹیشن صرف اور صرف کانگریز پارٹی میں ہی پوسیبل ہے موجود ہے ہمیں سٹرگل صحیح پلیٹ فارم پر آ کر سٹرگل کرنے کی ضرورت ہے دوسرے جو باتیں ہیں وہ تمام باتیں امپریکٹیکل ہے ایلوجیکل ہے جو لوگ کئی لوگ ایسے ایلوجیکل ایمپریکٹیکل ایمپوسیبل پلیٹ فارم سے کام کرتے کرتے اپنی زندگیاں وقف کر دیئے مگر کچھ حاصل نہیں ہوا آپ کو بیسٹ اگزیمپل یہ بھی بتاتا ہوں کہ مرہوم خائد محترم ڈاکٹر الہاج خمرال اسلام صاحب جو ملی پارٹی سے اپنی شروعات کی ہے اس کے بات میں ریجنل پارٹی schools میں آئے اس کے بات میں کانگریز میں آگئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملی پارٹی کو چھوڑ کر کانگریز میں کیوں گئے آپ بتائیے کہ شہر کو چالیس سال پیچھے لے کر جاؤں خمرال اسلام چالیس سال آگے لے کر آئے آگے لے کر آ کر اکتالیس سویے سال کو لے کر جائیں کیا چالیس سال پیچھے لے کر جائیں سمجھ داری کس میں ہے کمرویل اسلام جو میرے سے بڑا ملی لیڈر تھے اس میں undoubtably undisputed لیڈر تھے ملی لیڈر تھے ان کا ویژن کیا تھا وہ ان کی منسٹرین لے لینے کے بعد میں بھی وہ کانگریس پارٹی نہیں چھوڑے کیا ویژن تھا ان کا یہی ویژن تھا کہ ہم ایسے پلیٹ فارم سے ہی ملت کے کمیونٹی کے سوسائٹی کے ویکر سیکشن کے بیک ورڈز کے کام کر سکتے ہیں یہی ویژن تھا وہی پارٹی میں آیا ہوں جو میں اپنے خائد کمرویل اسلام صاحب نے جس پارٹی سے اپنا لوہا منوایا تھا میں بھی وہی پارٹی میں آیا بابا دیکھیں کمرویل اسلام صاحب کا جو رول کرنے کا طریقہ تھا جو ان کا کام کرنے کا طریقہ تھا اور اب جو ایم ایلہین کے کام کرنے کا طریقہ کافی انتر دیکھا جا رہا ہے اس میں تو مینورٹیز کوخاص کر گلبرگا دیکھیں وہ ناراضگی کو دور کرنا ضروری ہے ہم بھی کانگریس پارٹی کے پورے جتنے ایمپورٹنٹ لیڈرز ہیں جیسا پریانک خرگے صاحب ہیں ڈاکٹر رجے سنگھ صاحب ہیں سرنپکاش پاتل صاحب ہیں محترمہ کنیس فاطیمہ صاحبہ ہیں اور بلوک کمیٹیز کے عدیقش ہیں ان تمام کو کانفیڈنس میں لے کر ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ ناراض ہیں ان کی ناراضگی کو ختم کیا جائے اور انہیں کانگریس پارٹی سے جوڑ کر رکھا جائے اب آپ بتائیے ایک ایک وارڈ میں کانگریس پارٹی کے لیے دس دس اپلیکیشنز ہیں ایسپرینٹس کے آٹ اپلیکیشن کچھ جگہ پر چار پانچ ایسے اپلیکیشنز ہیں ظاہری بات ہے کسی ایک کو ہی ٹکٹ دینا پڑے گا اب ایک کو ٹکٹ دیں گے تو دوسرے تیسرے چوتھے ناراض ہوں گے اب وہ ناراض جو ہو رہے ہیں ان کو انٹیکٹ رکھنا یقینا کانگریس پارٹی کے لیے ایک چیلنج ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ چیلنج کو کانگریس پارٹی کے لیڈرز بڑے ہی سموتلی اور سوفٹلی طریقے سے گلبرگاہ میں ہینڈل کریں گے اور انڈیجول کیپیسٹی میں کانگریس کارپویشن میں اپنا میر بنائیں گے بابا ایم آئی ایم بی اے کہہ رہے کہ اس بار کا میر ہمارا ہوگا اور ہم زیادہ میجوریٹی میں آئیں گے کانگریس کی غلامی ہم کب تک کریں تو یہ غلامی کیا وجہ ہو سکتی ہے جو لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھی کانگریس کی آپ لوگ غلامی کر رہے ہیں دیکھیں میں یہ پارٹی میں آیا وہاں ہوں تو وہ ڈائیلوگ جو بھی کہہ رہے ہیں ان کا ڈائیلوگ ظاہری بات ہے میں آنے کے بعد میں اس پر یہ آجا ہوں کم سے کم میں میری بات صاف کر دوں کہ میں غلام یقینا ہوں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور وہ غلامی پر مجھے ناز ہے میں کسی پارٹی کے لیڈر کا غلام نہ تھا نہ ہوں نہ رہوں گا کیونکہ میں میرے پرسنل سیلف انٹرس کو پروٹیکٹ کرنے نہیں جا رہا ہوں میرے پاس گھتے داری کی کوئی فائل نہیں ہے میرے پاس نہ لیوٹس ہے نہ کچھ ہے کیا بھی نہیں ہے مجھے ویکر سکشن آف دی سوسائٹی میں کام کرنا ہے سیریس طریقے سے کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور مجھے اپورچنٹیز دینے کا کانگریس پارٹیز کے لیڈرز نے پرومیس کیا ہے کوپریشن سجیشنز یہ تمام چیزوں کا ہمیں پرومیس ہوا ہے یہ پرومیس کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہمیں غلامی تو صرف کریں گے تو آقا ہے آقا ہے نامدار احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہماری غلامی ہے وابستگی ہے یہ ورڈ ہم پر کہیں سے بھی سوٹ نہیں ہو سکتا بابا جب آپ کا نام آتا ہے تو لوگوں میں ایک چھویس ہی چپ جاتی ہے ہے کہ واحج بابا ایک لیڈر کے علاوہ واحج بابا ایک انپورٹنٹ یہ ہے کہ لوگوں کے ایک رہنما ہے آپ نے ہم نے بھی دیکھا ہے سارے گلورگی نے بھی دیکھا ہے کہ جہاں بھی کسی کی مدد کی بات اگر آتی ہے چاہے وہ نرسی کی بات کیوں نہ ہو یا کسی بھی پروٹیسٹ کی بات کیوں نہ ہو اگر حق کی بات ہے تو واحج بابا ہمیشہ سے آگے آتے ہیں تو مینورٹی کو لے کر کچھ سٹوڈنٹس کے پروبلمز ہے کہ یہاں پہ مینورٹی کے لیے طرف سے جو لون سکیمز وغیر آتے ہیں تو کانگریس اس چیز کے لیے کانگریس آواز نہیں اٹھاتی ہے سٹوڈنٹس کا ریشو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت کم ریشو گرتا جا رہا ہے اب دیکھیں کوویڈ میں کئی ایسے بچے ہیں جن کے ماباب چلے گئے ہیں تو ان کو اگر مینورٹی کے طرف سے اگر دیکھا جائے تو ان کو لون دینا چاہیے ان کو ایڈیکویشن کے لیے آگے پوش کرنا چاہیے تو کانگریس کہیں بھی اپنا رول ادا نہیں کر رہی اب تو وحاج بابا کانگریس جوائن کیے ہیں تو کیا وحاج بابا کے سپنے ہیں کس طرح سے وحاج بابا مینورٹی کو آگے چل کر مدد کریں گے انشاءاللہ کانگریس کے لیڈرز کو تمام لیڈرز کو کانفیڈنس میں رکھتے ہوئے مینورٹی ڈپارٹمنٹ سے جو کچھ بھی ہوں گا شہر کے نوجوانوں کے لیے جو بہتر کر سکوں گا میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی جب سے سنٹرل اور سٹیٹ میں آئے ہوئے ہے مینورٹی ڈپارٹمنٹ ہے یا نہیں ہے معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے وہاں سکیمز ہے یا نہیں ہے اس کا پتہ ہی نہیں چر رہا ہے نہ سکولرشپ سٹوڈنٹس کے آ رہی ہے نہ دوسرے سکیمز میں کچھ کام ہو رہے ہیں کچھ کسی خصم کا مینورٹی ڈپارٹمنٹس میں مومنٹ ہی نہیں ہو رہا ہے تو لہٰذا میں کانگریس کے لیڈرشپ کو کانفیڈنس میں لے کر ان تمام کاموں کرنے کی کوشش کروں گا اور سب سے بڑی بات میری یہ کوشش رہے گی کیونکہ یہ الیکشن کا ماحول ہے تو میری یہ کوشش یہی رہے گی کہ سیکولر اوٹس کو میں ڈیوائیڈ ہونے نہ دوں مینورٹیز کے اوٹس کو ڈیوائیڈ ہونے نہ دوں تاکہ مینورٹیز اب پیسلے 2018 کے الیکشن میں دیکھیں گے تو ایک بڑا طبخہ مینورٹی کا کانگریس کو اوٹ دال رہا ہے اور پھر پانچ سال کانگریس کے خلاف اگر ہم رہیں گے الیکشن میں کانگریس کو اوٹ دالیں گے تو یہ بلکل بے خفی ہوں گی نا جب اوٹ ہم ان کو دال رہے ہیں اب ان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہی سمجھ داری ہے نا تو میرا مقصد یہی ہے کہ میں سیکولر اوٹس کو ڈیوائیڈ ہرگز ہونے نہ دوں مینورٹیز کے اوٹ کو ایک ایک اوٹ کو ڈیوائیڈ ہونے نہ دوں گراؤنڈ ریالیٹی عوام کو بتاؤں یہ پوسیبلیٹیز عوام کو بتاؤں اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام یقیناً ان باتوں کو سمجھیں گی بڑے بڑے بلنگ بانگ دعوے گراؤنڈ ریالیٹی ارگ ہے باتیں الگ ہے چوب کچھ بھی بول دیئے بول کے نکل گئے تالیاں لے لیے تو ایسا نہیں ہوں گا